بات کریں گے منیب بٹ منیب بٹ کے کیریئر کے آغاز انہوں نے کب کیسے اور کیوں شروع کیا آخر کار انہوں نے اداکاری کا شعبہ کیوں چنا انہوں کیسے اتنے مشہور اداکار بن گئے منیب بٹ 14 اپریال 1922 کو کراچی میں پیدا ہوئے یہ فیلہر پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں اگر ان کے کیریئر کے آغاز کے بعد میں بات کریں تو انہوں نے بہت زیادہ درامے کیوں ہیں جو بے حد ہٹ بھی اور مشہور بھی ہیں اپنے وقت کے لحاظ سے اگر ہم ان کے دراموں کے بارے میں بات کریں تو آج ان کے مشہور ترین دراموں کے بارے میں بات کریں گے جس سے ان کے کریئر کا آغاز ہوا اگر ان کے سب سے پہلے درامے کا نام لیا جائے تو وہ تھا دلدل انہوں نے دلدل میں بہت ہی بہترین اداکاری کی اگر دلدل کی سٹوری کو دیکھا جائے تو وہ کچھ ایسی تھی دو بے روزگار بھائی اپنی ضروریت کو پورا کرنے کے لئے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک برونی مرخ جا کر کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جبکہ دوسرا بھائی غیر کرونی طریقوں سے بیر ہونا چاہتا تھا کہ اگر یہ کوئٹ بھی اترین درامے کے بارے میں بات کریں جو دو ہزہ ستارہ پر نشر کیا گیا اور اس درامے کی سٹوری کچھ ایسی تھی کہ اس درامے میں لڑکی کا نام سبا ہوتا ہے جو نوجوان ہوتی ہے اس وقت شدید صدمے میں ہوتی ہے جب اس کی بہن کو اس کے بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر جاتے ہیں ہارات اس وقت بدل جاتے ہیں جب اس کے قدر کی صورتحال نبڑنے میں اس کے مدد کرتے ہیں اس درامے میں زیادہ تر دکھایا گیا تھا تک کیسے لڑکیوں کو غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر ہمارے معاشرے پر مبنی تھا ایک اور بہترین درامے کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا نام تھا سنسلے اس میں دو لڑکیاں اور دو لڑکوں کا کردار تھا اس میں ہیرہ اور حباب جو جواد اور شازیب سے محبت کرتی ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں موڑ آتا ہے جس کی وجہ سے ان کے رشتے بدل کے رہ جاتے ہیں بات کریں گے ان کے ایک اور بہترین درامے کے بارے میں جس کا نام تھا کلندر کلندر میں لوگوں نے ان کی اداکری کو بہت پسند کیا اور کلندر کے سٹوری کچھ ہیزی تھی کہ ایک نوجوان عورت اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پکتہ یقین رکھتی ہے جبکہ باقی دنیا اس کو دکھ پہنچاتی ہے بدرام کرتی ہے وہ چیلنج کرتی رہتی ہے اور اس میں یہ تھا کہ منیب بٹ دو شادیاں کرتا ہے ایک تو اس کی کزن کے ساتھ اور دوسری وہ اپنی گل فرینڈ کے ساتھ شادی کرتا ہے لیکن بل آخر وہ سچے پیار کے آگے جھکھی جاتا ہے ایک اور بہترین درامے کے بارے میں بات کریں تو وہ تھا بندی بندی میں ایسا تھا کہ اس میں ان کی بیوی ایمن خان ہوتی ہے یہ درامہ ان کی اپنی بیوی ایمن خان کے ساتھ تھا اس میں ایمن خان ایک بندی کا کردار ادا کرتی ہے جس کو وہاں کے رئیس وزادتی کا نشانہ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ بات امیزی کرتا ہے لوگوں کو ان کے سٹوری بھی بہت بہت پسند آئی لیکن ان کے ایک اور بہترین درامے کے بارے میں بات کی جائے تو اس کا نام تھا زندان زندان کے سٹوری کچھ ایسی تھی یہ اسد اور فرا کے درمیان گمتی ہے اسد اور فرا ابھی چھوٹی ہوتی ہے کہ ان کے گھر والے ان کے رشتے کی بات پکی کر دیتے ہیں لیکن اسد کو لبنا سے پیار ہو جائے اس کی وجہ سے فرا بے حد دکھ میں ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ سب کو تھبا کر دے جس کی وجہ سے وہ سب کی زندگی میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے لوگوں کو یہ سٹوری بھی کافی پسند آئی تھی لیکن فیلحال میں نے دیکھی تو نہیں ہے جنہوں نے دیکھی ہیں وہ ضرور اس کی سٹوری کے بارے میں کومنٹ کریں ایک اور بہترین رمے کے بارے میں باندھ کریں تو جو اس کا نام ہے کوئی چاند رکھ زین کے خیال میں نشل اور اس کی زندگی کا پیار ہوتا ہے جبکہ امیر کیا ہو بچپن سے ربیلہ سے پیار ہوتا ہے لیکن غلط فہمیوں کا ایک سلسلہ ان کی زندگیوں کو متاثر کرتا ہے کیونکہ زین نے ربیلہ سے شادی کر لی ہوتی ہے اور یہ سٹوری بھی لوگوں کو کافی پسند ہوتی اگر ان کے مزید ایک بہترین رمے کے بارے میں بات کی جائے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس سے منیب بھرٹ کے کریئر کا آغاز ہوا اس کا نام تھا یاریا جو انہوں نے حال ہی میں 2019 میں کمپلیٹ کیا لوگوں نے اس کی سٹوری اور کاس دونوں کو بہت پسند کیا ان کے اور بہترین رمے کے بارے میں بات کریں جس کا نام تھا خواب سارے اگر اس کی سٹوری کے بارے میں بات کریں تو وہ کچھ ایسی تھی اپنے والد کی موت کے بعد ثانی اور اس کی ماہ اپنے غریب مامو کے ساتھ سلیج جاتیاں اور ساجد خان کے لئے کام شروع کرنے کے بعد اس کی زیدگی میں زبدست تبدیلیاں آتی ہیں جو لوگوں کو کافی اٹریکٹ کر رہی تھی ان کے اور ایک ڈرامے کے بارے میں بات کریں جس کا نام تھا چھوٹی چھوٹی باتیں مختلف خاندانوں کی چھونے والی داستان کو ایک مجموعہ جس کا مقصد معاشرہ میں رنجان قیاست تصرات کو توڑنا تھا اور اس میں یہ ان کا بہت چلبلہ انداز تھا لوگوں نے ان کو کافی پسند کیا ان کے اور رومانٹک ڈرامے کے بارے میں بات کریں جس کا نام تھا قرار قرار میں ان کا کردار کچھ ایسا تھا اور اس کی سٹوری آپ کو بتاتے چلیں تو ایک شادی شدہ جوڑے کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کی علایتگی کا سبب بنتی ہے اور ان کے خاندان کے افراد کے درمیان مسائل پیدا کرنے کا خطرہ بنتا ہے اور اس میں انہوں کے کردار کو بہت پسند کیا لیکن ان کی رومانٹک ڈرامے کو بھی لوگوں نے کافی پسند کیا اگر ہم اس کی سٹوری کے بارے میں بات کریں تو کچھ ایسی تھی کہ صدر کی تیلی بیٹی سارا اپنے پیسوں کے لئے دوسرے امیر لڑکے سے شادی کرتی جب وہ شادی کر لیتی تو بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ اس کی بیٹی کا ہی شوہر تھا ان کے دو ہزار بائس پر کیا جانے والے ڈرامے کے بارے میں بات کریں جس کا نام تھا یہ نہ تھی قسمت ہماری اس میں بھی لوگوں نے ان کے کردار اور ان کی ایکٹنگ کو کافی پسند کیا یہی وجہ ہے کہ اب یہ میر ان کے کنٹینس ڈرامے کے بارے میں بات کی جائے تو یہ فیرحال شدر ڈرامے میں جیو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں لوگ ان کے اداکاری اور اس کی سٹوری کو کافی پسند کر رہے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہماری ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا